بسم اللہ الرحیم مجید نظامی صاحب کی وفات ایک بہت بڑا نقصان نہ صرف صحافت کے لیے ہے بلکہ اس شنہرے اور زبردست دور کا ایک خاتمہ ہے جس کو ہم اساس پاکستان اور انظریہ پاکستان کا نام دیتے ہیں اور اس کو محافظ سمجھتے ہیں پاکستان کی سالمیت کا اور اس کی زیسٹنس کا مجید نظامی اور ان کے بڑے بھائی حمید نظامی کا نام نہ صرف پاکستانی صحافت کے حوالے سے بلکہ دنیا میں جہاں بھی اردو صحافت کا جب بھی ذکر آئے گا اس کی تاریخ لکھی جائے گی ان دونوں صاحب حمید نظامی اور مجید نظامی دونوں کا نام سنیاری حروف میں لکھا جائے گا اور سر فرست ہوگا نظامی صاحب کی افات سے پاکستان میں شرافت کی صحافت کا اور کٹسی کی صحافت کا ایک دور تھا جو ختم ہو گیا ہے ایک بہت خوبصورت اہد کا خاتمہ ہو گیا ہے نوائے وقت کے حوالے سے ان کی خدمات تو ہیں ہی لیکن نظریہ پاکستان کے محافظ کی حیثیت سے ان کی خدمات کو ان کے دشمن بھی اس کا اطراف کرتے ہیں اور اس کو بلائے ہی نہیں جا سکتا نوائے وقت اخبار کھولیں نوائے وقت گروپ کی تمام پبلیکیشنز دیکھیں ہمیں نظریہ پاکستان نظر آتا ہے ہمیں اسلام نظر آتا ہے ہمیں ان کی محبت جو نظریہ پاکستان سے تھی اور اسلام سے تھی وہ واضح نظر آتی ہے اللہ تعالیٰ انہیں جنل میں بلند سے بلند مرضبہ تعافیٰ فرمائے دنیا سے رخصت کرنے ہونے کا جو ان کا وقت مقرر کیا گیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے وہ ستائیسویں رات کا تھا ستائیسویں شب کا تھا جو ان کے لئے عزاز ہے اللہ تعالیٰ انہیں جنل میں بلند سے بلند مرضبہ تعافیٰ فرمائے انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے آمین سم آمین